اسلامی کلنڈر کے مطابق ہر سال ربی الاول مہینے کی بارہ تاریخ کو ملاد النبی کا دن منایا جاتا ہے اس دن کو عید ملاد النبی بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ اسے بارہ وفاد بھی کہتے ہیں اس سال عید ملاد کی تاریخ پندرہ ستمبر کی شام سے سولہ ستمبر کی شام تک ہے عید ملاد النبی پیغمبر محمد صاحب کی یوم پیدائش کے روپ میں مسلمان مناتے ہیں ایسی مانتا ہے کہ پیغمبر محمد صاحب کا جن مکہ میں ہوا تھا ہر سال اس دن گھر اور مزیدوں کو سجایا جاتا ہے یہ جشن کا دن ہوتا ہے یہ دن اللہ کی عبادت میں بیٹتا ہے ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس دن کیا کرنا چاہیے ایسے میں اس دن لوگ مزیدوں اور گھروں کو سجاتے ہیں اس دن مزید درگاہ اور گھروں میں پوری عقیدت کے ساتھ پیغمبر محمد صاحب کی یوم پیدائش کو منایا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے تلاوت کی جاتی ہے حضرت محمد صاحب نے انسانیت کو ماننے والا میسج دیا تھا اس لئے اس دن غریبوں میں دان اور زکاة کرنا چاہیے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے پیغمبر محمد صاحب کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا جاتا ہے اور ان کے سنتوں کو اپنے زندگی میں اتارا جاتا ہے اس دن پیغمبر محمد صاحب کے ریسپیکٹ میں اور ان کے یوم پیدائش میں جلوز بھی کچھ لوگ نکالتے ہیں اس دن لوگ ضرورتمند لوگوں کو دان دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ لنگر بھی ان کے لئے کیا جاتا ہے وہیں عید ملاد و نبی کے دن جگہ جگہ بڑے آئیوجن کیے جاتے ہیں اس دن رات بھر اللہ کی عبادت بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ اس دن بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کام پر نہیں جاتے یہ دن صرف اور صرف عبادت کے لئے نکالا جاتا ہے اس دن لوگ جھوٹ بولنے اور بے وجہ کی برائی سے بچتے ہیں حالانکہ یہ کام تو ہمیں اپنے زندگی میں ہمیشہ ہی کرنے چاہیے لیکن اس دن کو لوگ خاص مانتے ہیں اس لئے کسی بھی ایسے گناہ سے بچتے ہیں جو کہ اس سے خاص موقع پر ان سے نہ ہو فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں موسیقی